بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار سے نیوٹیلا کریپس اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور یہ بہت ہی ایک فیورٹ فوڈ ہوتا ہے بچوں کا اور آرام سے آپ اسے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت بھی نہیں ہے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر دو انڈے لے لیں گے اور انڈے لے کر ان کو بیٹ کر لیں گے جو ریسیپی میں آپ سے آج شیئر کر رہی ہوں اسے ہم بنائیں گے دو انڈوں سے اور اس کے دو لارج سائز کی کریپس بنیں گے جو کہ دو افراد کے لیے کافی ہیں تو آپ اسی حساب سے اس ریسیپی کو ڈبل کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مقدار میں بنانا چاہیں تو انڈوں کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر شکر ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون اور بہت زیادہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں جو ہم انڈیڈینٹس اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ بھی میٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے اس شکر ہم تھوڑی سی ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے اندر تھری کارٹر کپ ہم دودھ شامل کریں گے یعنی کہ یہ ایک کپ سے کم ہے اور آدھے کپ سے زیادہ ہے تھری کارٹر کپ ہے دودھ کو بھی مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ون تھرڈ کپ میدہ شامل کریں گے یہ تمام چیزیں میں نے میجرنگ کپ سے شامل کی ہیں ون تھرڈ کپ آدھے کپ سے کم ہوتا ہے اور کارٹر کپ سے زیادہ ہوتا ہے اس کو شامل کرنے کے بعد اسے بہت اچھا سا بیچ کر کے میں نے اس طرح سے چھان لیا ہے ایک بیکر کے اندر تاکہ جو لمس ہیں وہ سب نکل جائیں اس کے بعد ہم نے ایک بڑے سائز کا پین لے لیا ہے اس کو گریس کیا ہے میں نے بٹر سے بلکل لائٹ لی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکا سا اس پر بٹر ہے اور جو آدھا بیٹر ہے ہمارے پاس یعنی کہ تقریبا یہ آدھے کپ کے برابر ہی ہے آدھا بیٹر تو میں نے آدھے کپ سے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس سے ایک کریپ تیار ہو جائے گا اور اس کریپ کو ہم پوری اطراف میں پھیلا لیں گے جو بیٹر ہم نے اس میں شامل کیا تھا آج کو بلکل کم رکھیں گے اور یہ ایک سائٹ سے ہلکے ہلکے گولڈن ہونا شروع ہو جائے گا اور تھوڑی دیر بعد آپ کو اس طرح سے ہلکے سے بابلز بھی نظر آئیں گے تو آپ اس کو پھر ترن کر دیجئے گا نیچے والی سائٹ جو ہے اس کی ہلکی سی گولڈن ہو گئی ہے تو اب میں اسے ترن کر رہی ہوں ترن کرنے کے بعد آج کو ہم لو ہی رکھیں گے اور جو بھی انگریڈنٹس ہمیں یہاں پر کریپ پر شامل کرنے ہوتے ہیں وہ ہم اس ٹائم شامل کریں گے تو میں سب سے پہلے اس پر نیوٹیلا شامل کروں گی جتنی مرضی ہو آپ اسے شامل کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے نیوٹیلا شامل کر کے اس کے اوپر آپ کوئی سے بھی فروٹ شامل کر سکتے ہیں اس پر ہاف جو کریپ ہے ہمارا اسے ہم پھیلا دیں گے اس کے اوپر اور نیچے چکے اس ہلکا ہلکا یہ آن بھی ہے چولا تو یہ خودی ملٹ ہو کر پھیل جائے گا اور ہم سے اس پر ہم ایک عدد بنانا لے کر اسے اس طرح سے کٹ کر ایٹ کر دیں گے آپ اس کے اوپر بھی مزید چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کے بعد ہم کریپ کو آدھا جو ہے کور کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اس طرح سے میں نے اس کو مزید فولڈ کر دیا ہے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ چاکلٹ سیرپ ایٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی سیرپ جو آپ کو پسند ہو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا اسے ایوائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ ایٹ کرنے سے کافی آئی کیچنگ سا لگتا ہے اس طرح سے ہمارا ایک کریپ ریڈی ہو گیا ہے دوسرا کرپ بھی ہم اسی طریقے سے ریڈی کر لیں گے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بنا کر دیکھئے گا پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ریسیپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں اور ریسیپیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو وہ ضرور آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ